ورلڈ کپ کے لیے کرکٹ ٹیم کے سکوارڈ اعلان کر دیا گیا کپتان بابر آزمی جبکہ شاداب خان نائب کپتان مقرر کتنے افراد پر مشتمل ہوگا یہ سکوارڈ کون کون ہوں گے منتخب اور کون نہیں کس ضرورت کو مند نظر رکھتے ہوئے کیے گے فیس لے کرکٹ ٹیم میں کپتانی بابر آزم ہی کریں گے جبکہ شاداب خان نائب کپتان ہوں گے فاسٹ پالر نسیم شاہ کو انجری کی وجہ سے کومیو سکوارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکوارڈ میں بابر آزم شاداب خان امام الحق، عبداللہ شفیق، فخر زمان، حارس رعوف، افتخار احمد، شاہین افریدی، محمد نواز، محمد رزوان، وسیم جونئر، حسن علی سعود شکیل، سلیمان خان اور اسام امیر کو شامل کیا گیا ہے سکوارڈ میں محمد حارس، عبرار احمد اور زمان خان کو ریزرو کھلاریوں میں رکھا گیا ہے چیف سیلکٹر انزمام الحق نے پریس کانفرنس میں 18 رکنی سکوارڈ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حسن علی کو تجربے کی بنیاد پر سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے بڑے ایونڈ میں تجربہ کار باولر کی ضرورت ہوتی ہے انزمام الحق نے مزید کہا کہ نظیم شاہ کا ٹیم میں نہ ہونا ہمارے لیے نقصان ہے لیکن ہم پر امید ہیں وہ جلد ہی ٹیم میں شامل ہوں گے انزمام الحق نے مزید کہا کہ بھارت میں دوسری ٹیموں کی نسبت ہم پر زیادہ پریشر ہوتا ہے اسی لیے پریشر ہینڈل کا بھی مسئلہ ساتھ ہی ہے انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے حسن علی کو شامل کیا گیا ہے انزمام الحق نے مزید کہا کہ ورلڈ کپ کسی بھی کرکٹر کی زندگی میں اہم ترین ایونڈ ہوتا ہے تمام کرکٹرز کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے متاثر کند کارکردگی کے سبب خوائٹ کا حصہ بنے ہیں انزمام الحق نے کہا اس ٹیم نے پچھلے چند برسوں کے دوران بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اسی لیے ہم نے انہی کھلاڑیوں پر اپنا اعتماد ظاہر کیا انزمام الحق نے کہا یہ وقت ٹیم کے بھرپور حوصلہ افضائی کا ہے اور ان کی ہمت بڑھانے کا وقت ہے جس کی ہماری ٹیم کو بہت ضرورت ہے واضح رہے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ پانچ اکتوبر سے بہارت میں شروع کیا جائے گا پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا پہلا وارم اپ میش 29 ستمبر کو ہیدراباد دکن میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی